السلام علیکم جوشیلے ٹرابلنرز امیرے بھی تمام دوست خریر سے ہوں گے میرا نام حماس شکیل ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے جس ٹوپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں وہ ٹوپک بہت سنسٹیو ہے اور وہ ٹوپک ہے کہ ٹرپ کے دوران آپ کی فیملی کی پرائیویسی کسی صورت کمپرمائز نہیں ہوگی چاہیے دوستو ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹریویل اینڈ ٹوریزم کو کام کو جو ہے وہ اتنا سمجھنے کے پویتر سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کبھی بیوانی نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں ان کے پاس جو گیسٹ آ رہے ہیں وہ ان کے کلائنٹس نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے مہمان ہیں ایسے بھی ہوتل والے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتل والے ہیں جہاں پر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہوتلز ہیں گلیوں میں ہوتلز ہیں کوئی خاص ریسٹریشنس نہیں ہے ان ہوتلز کی تو وہاں پر کیونکہ زیادہ چیک ان بیلنس نہیں ہے تو بہت سارے سیکیورٹی چیکس بائی پاس ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ جو بھی ہمارے ساتھ فیملیز ٹریویل کر رہی ہوتی ہیں لوگ جا رہے ہوتے ہیں میں ان کو یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ ٹریویل کرتے ہیں تو ہمیشہ ہوتل کا جو روم ہے اور ہوتل کا جو سٹے ہے وہ آپ کی پریوریٹی ہونا چاہیے اس کے دو بہت بڑے ریجن ہیں یہ پہلا ریجن جب آپ پورے دن کے بعد تھل جاتے ہیں تو آپ کو تھکنے کے بعد ایک ایسا ہوتل ضرور چاہیے جہاں پہ آپ کی تھکن دور ہو سکے جہاں پہ آپ کا ایک comfortable night stay ہو سکے نہ کہ آپ پوری رات چوکیدار کی طرح جاگتے رہیں در کے مارے پتہ نہیں کون میرے روم میں کہاں سے آ جائے کہاں میرے ساتھ مسئلہ ہو جائے پھر ایسے روم میں رکھنے کا ایسے ہوتل میں رکھنے کا کوئی بائدہ بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہوتل میں ڈھرہ جائے جہاں پور سکوند اور میٹھ ہی نہیں آپ کو پاس گئے دوسرے نمبر پہ ایسے ہوتل جن کی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے ایسے ہوتل جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایسے ہوتل جو بہت ہی چھوٹے ہوتل ہیں اور جو بہت ہی کمپرومائزنگ ہوتل ہیں ان ہوتلز کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ رکھنے کا سب سے بڑا رسی ہے کہ آپ کی سیفٹی اور آپ کی پرائیویسی کمپرومائز ہو رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دنوں پہلے کہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی کہ ہوتلز ہیں وہ شاید لوگوں کی پرائیویسی کو گریٹ کر رہے ہیں اور ان کی پرائیویسی بریچ کر رہے ہیں تو دیکھیں میں اس ٹوپک پہ بات بہت زیادہ اسکرین نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے کوئی شواہد نہیں ہے تو خاص لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی پہلے جو ہے نا آپ سیٹ بیٹ بان لیں اپنے اس کے بعد گاڑی سے رہے ہیں پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بھی خطرہ ہونا جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے ہوتل پہلے ہی چیک کر لیا کہ ہوتل جو ہے یہ ریجسٹرڈ ہے ہوتل ریجسٹرڈ ہونے کے ساتھ ایک پروپر لوکیشن کی اوپر ہے ہوتل جو ہے وہ اس سے ایک ایسی آپ کو وائب آ رہی ہے کہ یہ ایک چلتا ہوا بیزنس ہے اور اس بیزنس کے اندر ہر طرح کا گھائیں گے تو آپ وہاں پہ آرام سے ڈھہر سکتے ہیں میں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھیں جو ایک ایک کروڑ کی گاڑی اس کے اندر آتے ہیں اور چارپائی ہوتل ٹائپ کے ہوتل میں جا کے ڈھہر جاتے ہیں وہ سب پیسہ بچانے کے لئے کہ یہ ہوتل تو مجھے ہزار روپے میں مل گیا یہ ہوتل تو مجھے پندرہ سو روپے میں مل گیا آج کے دور میں پندرہ سو روپے کے ہوتل کے اندر اگر آپ نائی ڈشٹے کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رہت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تحبیق دے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا بہتر سوچ سکے کہ پندرہ سو ہزار روپے کے اندر کیسے پوسیبل ہے کہ ایک ہوتل آپ کو نائی ڈشٹے دے دے ہزار روپے کے اندر آج کے دور میں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ زیادہ چیزیں مل گیا تو دوستو اپنی فیملی کے ساتھ جب بھی ٹرپ پلائن کر رہے ہو تو یہ پوائنٹس کے اوپر ضرور کام کریں کہ پیسہ آپ کے پاس ہے جب بھی تو آپ ٹریبل کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ٹریپ کو چھوٹہ کر لوں جباری ہے آپ پندرہ دن کا ٹریپ کرو کہ نومل ہمارے پار کیوریز آتی ہیں پندرہ دن کا ٹریپ منزا کشمیر سکردو سوا recht سب کرنا ہے ہمیں آپ اپنا ٹریپ چھوٹا کر لو آپ اپنا ٹریپ پانچ دن کا کر لو آپ اپنا ٹریپ سات دن کا کر لو لیکن بولٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرو اپنے ہوتل کے اوپر کمپرومائز نہیں کرو دن تھوڑے سے کم کر لو پدرہ دن کے جگہ آپ ساتھ دن کے ٹرپ کر لو تو اس سے ہوگا کیا کہ بجٹ اگر آپ پر کم ہے تو اسی کم بجٹ کے اندر آپ ایک بہتر چیز خرید لوگیں نہ کہ کم بجٹ کے اندر آپ بہت ساری چیزیں تو خریدو لیکن کالیٹی پر کام کمائید ہوگا ہماری ٹیم تمام پاکستان ٹورز کے اندر اس بات تا خیال لگتی ہے کہ جو نائین کی مین ریقوارمنٹس ہیں اس کے حساب سے پلین بنائیں ہوتلز ہمیشہ وہ یوز کیے جائیں جہاں پہ کبھی بھی ہمارے گیس کی جو پرائیویسی ہے وہ کمپرمائز نہ ہو اور اس کا سٹے جو ہے وہ بہت ہی کمپرٹیبل رہا انفیٹ جو ہمارے بلکل سٹینڈر ہوتل بھی ہے وہ بھی بہت بہتر کالیٹی کی اور وہاں پہ کم سے کم آپ سیف اینڈ سیکیور بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم